دوستو اگلے اپیسوڈ میں فروز خان بطور باست اور عشنا شاہ بطور عائشہ کا پہلی مرتبہ آمنہ سامنا ہوگا دونوں اس ڈرامے کے لیڈ رول میں ہیں بچپن میں باست کی ماں باست کے والد کو چھوڑ کر دوسری جگہ شادی کر لیتی ہے اس سے باست کے ذہن میں بچپن سے یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ عورت بے وفا ہوتی ہے اس لیے اسے ماں سے محبت نہیں باپ کے پاس باست ہی سہارا ہے باپ کی خواہش ہے کہ باست کا بھی کوئی سہارا ہو اس لیے وہ چاہتا ہے کہ باست سوہا سے شادی کر لے سوہا ایک مارڈرن لڑکی ہے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پارٹیاں کرتی ہے وہ باست کو آفر کرے گی کہ مجھے اپنے ہاتھ سے سب کے سامنے رنگ پہناو باست کا والد تو دنیا میں دن گن رہا ہے ہو سکتا ہے اگلے اپیسوڈ میں وہ دنیا میں نہ رہے باست اپنی والدہ کی والد سے بے وفائی سے سبق حاصل کر کے شادی کرنا نہیں چاہتا اس لیے اس کے باپ نے شرط رکھ دی ہوگی کہ کوئی بی پراپٹی کی خرید و فروخت کے لیے باست کا شادی شدہ ہونا ضروری ہوگا اس لیے باست یہ شرط ختم کرانے کے لیے اپنے وکیل سے بھی بات کرے گا لیکن وہ اس سے معذرت کر لے گا آئشہ اپنی فیملی اور گھر چلانے کے لیے نوکری حاصل کرنے کے جتن کرتی ہوئی باست کے آفس میں انٹرویو دینے پہنچ جائے گی اور اپنی فیملی کرائسس کے لیے جوب کی ضرورت بتائے گی یوں آئشہ باست کے آفس میں جوب حاصل کر لے گی یوں سوہا اور آئشہ دو لڑکیاں باست کے لیے چوائس ہوں گی ان میں سے وہ کسی ایک کے ساتھ پراپٹی کی خرید و فروخت کی شرط پوری کرنے کے لیے کنٹریکٹ میرے یا شادی کر سکتا ہے جو زیادہ ممکن ہے کہ وہ آئشہ سے کرے گا ادھر بانوں کی ماں اپنی بیٹی کی شادی تلال سے نہیں ہونے دے رہی تلال کو رشتہ بجوانے پر کئی بار بیزت کر چکی ہے اسے اپنی بیٹی کی تنخواہ عزیز ہے اپنی ماں کی زیادتیوں سے تانگا کر بانوں خودکشی کی کوشش کر ڈالیں